ہیلو فرینز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ونکا کی کیرٹپس کے بارے میں اور اگر آپ کے پلانس بہت ہی زیادہ لیگی ہو جاتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے ہم کو ٹریٹ کرنا ہے یہ ساری جانکاری میں آپ کو دینے والی ہوں اور ساتھ میں بتانے والی ہوں کہ اگر آپ کے پلانس یلو لیوز ہو جا رہے ہیں آپ کے پلانس میں اس طریقے سے تو اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کیا کرنے سے اس کی جو پلانٹ کی گروت ہے وہ پھر سے پہلے کی جیسی ہیلو ہو جائے گی تو چلیے فرینز پھر ہم جلدی سے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو فرینز جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے ساری پلانس بہت ہی ہیلو گرو کر رہے ہیں اور یہ بھی میرے جو پلانس ہیں یہ سارے بہت ہی زیادہ لیگی ہو گئے تھے اور میں انہیں پھر دھیرے دھیرے سب کو ٹریٹ کی تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھے ہیلو گرو کر رہے ہیں اور جیسے کہ ایدھر جو میرے پلانس ہیں یہ میرے سیٹ سے گرو ہوئے پلانس ہیں اور ابھی بہت چھوٹے ہیں اور یہ سارے میرے سیٹس والے پلانس ہیں بس یہ والا جو پلانس ہے یہ میں نے لگ پھک دو سے تین منت پہلے نرسری سے لاکر گارڈن میں ایڈ کیا تھا اور باقی یہ والی اور یہ دونوں جو ہیں میرے سیٹس والے پلانس ہیں اور یہ جو ورائٹی ہے فرنس ہے یہ میرے گارڈن میں لگ بھگ دیڑھ دو سال سے ہیں اور لیکن ابھی اس کے جو لیوز ہیں وہ بہت ہی زیادہ یلو ہونے لگ گئے ہیں اور جو ونکہ ہوتے ہیں ان کو نہ بارش کی پانی پسند ہوتی ہے اور نہ ہی جو ونٹر میں جو اوز گرتے ہیں بارش ہوتی ہیں اس میں بھی آپ کو بالکل اسے نہیں رکھنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے یہ جو لیوز ہوتے ہیں یہ خراب ہو جاتے ہیں ایسے یلوش ہو جاتے ہیں اور پلانٹ بالکل لگی سا ہو جاتا ہے تو میں نے اسی شیڈڈ ایریا میں رکھا ہے اس کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیوز کیسے ہو چکے ہیں تو چلیے پھر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ان کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جائے اور پلانٹ بھی یہ بہت زیادہ بوشی نہیں ہے میرے پلانٹ تو اسے بھی بوشی کیسے کی جائے گا تو میں وہ بھی بتاؤں گے آپ کو تو فرنس پہلی بات یہ ہے کہ جہاں سے آپ کے پلانٹ بہت زیادہ لگی ہو گئے ہیں اس کو آپ کو پرون کر دینا ہے پرون کرنے سے جو ہمارے پلانٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی ہیلی گروہ کرتے ہیں اور اس میں پھر نیو گروہ نکل کر آتی ہیں تو فرنس جو بھی ہمارے پلانٹ ہیں ان کو پرون کرتے چلیے ان کے جو کٹنگز ہیں پھر اس کٹنگز کو آپ کو بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے اور اس سے پھر آپ نیو پلانٹ سے ریڈی کر سکتے ہیں تو جیسے کی فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں میرا سارے جو سٹیمز ہیں وہ سب ہی یلوش ہو چکے ہیں تو میں سب کو فرنس پرون کر دی رہی ہوں اور پرون کرنے کے بعد پھر سے یہ ہیلی گروہ میں آ جائیں گے تو فرنس کتنی بھی بڑی سی بڑی سٹیم ہو سب کو میں پرون کروں گی اور پرون کرنے کے بعد میں میں اسے بلکل بھی ویسٹ نہیں کروں گی اسے بھی میں گروہ کروں گی کیونکہ یہ بہت ہی آسانی سے گروہ ہونے والے پلانٹ سے کٹنگ سے بھی تو آپ بھی آپ ضرور پرائے کیجئے اور جہاں سے تھوڑی سی بھی گروہ نظر آ رہی ہے جیسے کی آپ دیکھ سکتے یہاں پر گروہ ہے نیو لیس نکل کر آ رہے ہیں تو جسٹ میں اس کے اوپر سے ہی کٹ کی ہوں اور اسی طریقے سے آپ کو پورے پلانٹ کو کٹ کر دینا ہے اور کٹ کرنے سے کیا ہوگا اس میں بہت سارے نیو لیوز آئیں گے سٹیمز آئیں گے اور پھر ہمارے جو پلانٹ ہے وہ کلیوں سے پورا بھر جائے گا تو فرنس جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے پورے پلانٹ کو اچھے سے پرون کر دیا ہے اور یہ جو ہماری کٹنگ سے بج گئی ہے اسے بھی میں ابھی گروہ کرنے والی ہوں اور ہمارا پلانٹ کٹ کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے اور یہاں پر فرنس اسید سے اپنے آپ ڈاک پنگ کلر کا جو ونکا کا پلانٹ ہے یہ گروہ ہو چکا ہے اور اسے بھی میں اب بہت جلد دوسری پورت میں شفٹ کروں گی اور یہ جتنے بھی کٹنگ سے فرنس اسے آپ کو بلکل بھی فیکنا نہیں ہے بلکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے اسے آپ کو گروہ کرنا ہے اور پھر چلی فرنس ہم اسے جلدی سے گروہ کر لیتے ہیں اور گروہ کرنے سے پہلے جو بھی ہمارے یہاں پر ونکا کے پلانٹ ہے اور تھوڑے بڑے ہو چکے ہیں تو اسے بھی ہم کو پرون کر دینا ہے ان کے ٹپس کو کیونکہ فرنس یہ سنگل برانچز میں گروہ ہو رہے ہیں تو دیکھنے میں خوبصورت نہیں لگیں گے اور اگر آپ کو بہت زیادہ فلاورنگ چاہیے تو اس کے لئے آپ کو انہیں پرون کرنا ہوگا جسے کی ہمارا پلانٹ ہے وہ اور زیادہ بوشی ہوتا جائے اور یہ فرنس چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ بھی آپ چاہیے تو اسے گروہ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی اس لئے گروہ ہو جائیں گے آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ جو فلاورس ہیں ان کو ہٹا دینا ہے اور فلاورس کو ہٹانے کے بعد میں آپ اس لئے گروہ کر سکتے ہیں اور فرنس اس طریقے سے میں دوسرے پلانٹ کو بھی پرون کر دوں گی کیونکہ جو ہمارا پلانٹ ہے یہ تھوڑا سا اس کے سٹیمز تو اس طریقے سے فرنس گروہ کر لینا ہے اس پلانٹ کی کٹنگ کو بھی اور ان ساری کٹنگ کو میں ایک جگہ پر رکھتے جا رہی ہوں اس کے بعد ایک ساتھ میں میں سب کو گروہ کروں گی اور اسی طریقے سے فرنس میں دوسرے کٹنگ کو بھی اس کو بھی میں گروہ کروں گی فرنس تو ان ساری کٹنگ کو میں بلکل ویسٹ نہیں کرتی اگر میں کٹ کرتی ہوں اپنے پلانٹ کو تو کیونکہ جو ہمارے پلانٹ رہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیلدی گروہ کرتے ہیں اور چاہے تو آپ اس کی چھوٹی سی ٹپ کو کٹ کر کے بھی اسے بوشی بنا سکتے ہیں اگر آپ ٹپ کو پنچ کریں گے تو بھی پلانٹ جو ہے وہ بوشی بنتا جائے گا تو میں نے کٹ کر دیا ہے کیونکہ یہ جو میرے پلانٹس تھے وہ کافی بڑے بھی ہو گئے تھے اور جو کی مجھے اسے پہلے ٹپ کو پروون کرنا چاہیے تھا اسے کٹ کرنا چاہیے تھا اور جو کی ابھی ہو گئے ہیں اور فرنس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈ پوٹ ہے اس سیڈ پوٹ کو آپ چاہے تو بلکل گرو کر سکتے ہیں اور اس سیڈ پوٹ سے فرنس یہ گرو ہو جاتے ہیں تو میں کیا کرتی ہوں جو بھی مجھے سیٹ پوٹ ملتے ہیں میں اسے اسی پلانٹ میں سپرنگل کر دیتی ہوں اور یہاں پر بہت سارے پھر یہ نیو پلانٹ سے نکلنے لگ جاتے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فرنس سے سیٹ پوٹ بن گئے ہیں اور ان سیٹ پوٹ سے فرنس بہت ہی ایزلی جو ہے بیوی پلانٹ نکل کر آ جاتے ہیں اور فرنس میں اس پلانٹ کو بلکل بھی پرون اس لیے نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اس پلانٹ کو میں ہر وقت پرون کرتے رہتی ہوں جس کے بعد یہ پلانٹ بہت زیادہ میرا ہیلدی ہو گیا ہے اور ابھی اس میں کافی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے تو اسے میں ابھی پرون نہیں کر رہی ہوں اور اس کے گروہ بھی کافی اچھی ہے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سارے پلانٹس کو پرون کر دیا ہے اور اس کے پھر اس کے بعد میں جو ریزرٹ آئے گا فرنس سے پندر سے بیس دن بعد میں اس کے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ یہ جو ہمارا پلانٹ ہے کتنا بوشی ہوا ہے پرون کرنے کے بعد میں اور اس میں کتنی چینجز آئی ہیں اور اور بھی جو مینکہ کے میرے پلانٹ ہے فرنس وہ دیسی ہیں تو میں اسے بھی شیئر کر دیتی ہوں اور فرنس اس طریقے سے جو بھی آپ کو سیڈ پوٹ نظر آتے ہیں اگر آپ اسے سپرنگل کر دیتے ہیں تو ایسے چھوٹے چھوٹے بیوی پلانٹس آپ کو نظر آئیں گے کہیں پر بھی گروہ کر سکتے ہیں تو فرنس یہ ونکہ کے جتنے بھی پلانٹس ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے آپ گروہ ہو جاتے ہیں سیڈ سے تو اگر آپ کو سیڈ پوٹ نظر آتے ہیں تو آپ اسے سپرنگل کر دیجئے بس سوئل میں آرام سے یہ گروہ ہو جائیں گے اور چلی فرنس میں آپ کو دیسی آلی پلانٹس پر دکھا دیتی ہوں وہ بھی بہت ٹال ہو چکے ہیں لیکن میں اسے اس لیے کٹ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اس کے بہت سارے میرے ابھی چھوٹے چھوٹے پلانٹس جرمینیٹ ہو چکے ہیں تو جو بڑے پلانٹس ہیں میں اس کی صرف کٹنگ لے کر لگاؤں گی ابھی نہیں کچھ دن بعد میں اور اس کے بعد پھر میں اسے گروہ کروں گی اور جو تول ہو چکے پلانٹس اسے میں ہٹا دوں گی تو چلی فرنس اسے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں میں نے اسے کس طریقے سے پولی بیگ میں لگا کر رکھا ہے تو فرنس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ میرے دیسی ونکا کے پلانٹ وائٹ کلر کے اور یہ صرف پولی بیگ میں لگے ہوئے ہیں اور دیلی اسی طریقے سے کافی فلاورنگ بھی کرتے ہیں اور آپ دیسی یا ہائیبرد دونوں لگا سکتے ہیں دونوں میں بہت فلاورنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ دنوں تک چلتے ہیں بس اس میں بارش کے پانی سے آپ کو بچا کر رکھنا ہے اور تھنڈیوں کی سردیوں سے بچا کر رکھنا ہے تو اس کے بعد آپ کے جو فلاورنگ ہیں وہ بہت زیادہ قوانٹیٹی میں ہوں گی اور بہت زیادہ ہوں گی یہ لائٹ پنگ کلر کا دیسی ونکا کا پلانٹ ہے اس میں بھی کافی ساری فلاورنگ ہوتے ہیں ہر وقت اور بہت ہی اچھے سے فلاورنگ کرتے ہیں اور اسے ابھی اگر میں پرون کر دیتی ہوں تو یہ جو پلانٹ ہے اور زیادہ مرٹیپل برانچز لے کر گروہ کریں گے اور بہت ساری فلاورنگ کریں گے تو فرنس اس طریقے سے یہ گروہ کرتے رہتے ہیں میں اسے ابھی دھیان نہیں دے رہی ہوں اسی لئے اتنے زیادہ فلاورنگ بھی نہیں کر رہے ہیں آپ اس میں دھیان دینا ہوگا تھوڑا سا ٹپس پروننگ کرنا ہوگا اس کے بعد ہی جو ہے پلانٹ ہیلدی ہوں گے اور بوشی ہوں گے تو ان سب چھوڑ چھوڑ چیزوں کا تو فرنس آپ کو خاص دھیان رکھنا ہے جس سے ہمارے پلانٹ ہیلدی ہوں بوشی ہوں تو فرنس اس طریقے سے سیٹ سے اپنے آپ ونکا کہیں پر بھی جرمنیٹ ہو جاتے ہیں گروہ ہو جاتے ہیں فلاورنگ کرنے لگ جاتے ہیں خاص کر دیسی ونکا اور انہیں زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ بوشی کرنا چاہتے ہیں تو بس آپ ان کے ٹپس کو پرون کر دیجئے تب یہ دھیرو فلاورنگ کرنے لگ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری کٹنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہیں اور اس کے جو نیچے کی لیپس ہوتی ہیں اسے بھی میں نے ریمووو کر لیا ہے اب اسے اب ہم گروہ کرتے ہیں ایک پولی بینگ میں اور یہ دو پولی بینگ بھی بلکل ریڈی ہیں تو فرنس چلیے پھر ہم جلدی سے ان ساری جو کٹنگ سے ان کو گروہ کر لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لگ بھاک تین سے چار کلرز کے جو ہمارے بینگا کے پلان کے کٹنگ ہیں تو چلیے پھرنس جلدی سے ہم اسے گروہ کر لیتے ہیں فرنس ہم دیکھ سکتے ہیں میرے ساری کٹنگ لگ کر بلکل ریڈی ہیں آپ اسی طریقے سے پولی بیک کا یوز کر کے آپ چاہیے تو گملے میں بھی جہاں پر آپ نے پلانٹ گروہ کر کے رکھا ہے وہاں پر بھی آپ چھوٹی سی چھوٹی کٹنگ کو بھی اس طریقے سے گروہ کر سکتے ہیں اور کافی بیوٹیفل سے یہ گروہ ہو جاتے ہیں اور چار سے پانچ دنوں کے اندر اس میں روٹنگ نظر آ جاتی ہیں تو فرنس اس کا بھی میں اپڈیٹ ویڈیو ضرور شیئر کروں گی آپ کی ساتھ میں اور اس طریقے سے اب بینگا کی کٹنگ کو بلکل گروہ کر سکتے ہیں اور ایک لیگی سے پلانٹ سے اسے نیو پلانٹ گروہ کر سکتے ہیں اور لیگی پلانٹ کو بھی بشی بنا سکتے ہیں تو فرنس کیسا لگا آپ کو میرا یہ ویڈیو آپ مجھے کامنٹ میں جا کر ضرور بتائیے گا اور پھر ملتے ہم نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لے بائی بائی and take care